السلام علیکم میری یوٹیوب فرینز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے آمین سمہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے اور اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا فیملی اور فرینز کے ساتھ اور بل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ کو نوٹفیکیشن ملتی جائے پورا ویڈیو ضرور واجھ کیجئے گا سوری میں ویڈیو ٹائم تو نہیں کر پا رہی ہوں لیٹ ہو رہا ہے کیونکہ میں یہاں کچھ میڈیکل ڈیزنس کی ویزے سے آئی ہوں تو اس ویزے مجھے پورے ٹائم نہیں مل رہا ہے ویڈیو اپلوڈ کا ہوپ کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے اس بات کو اب آ جاتے ہیں دعا زہرہ کی اوپر مطلب دعا زہرہ کا تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورا ایک گروپ مل کے کوئی ایک کام کر رہا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیونکہ اس بچی کو سب سے پہلے تو مواب کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کرنے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا ہے جب بھی اس کو لے کر آتے ہیں فل کور میں ہوتی ہے آنکھیں تک اس کی نکاب میں ہوتا ہے پورا ڈھکی ہوئی ہوتی ہے سر پہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے کہ سر تک وہ اوپر نہ کر سکے مطلب پورا اس کو ہولڈ کیا ہوتا ہے جیسے پکڑا ہوا ہو کسی نے کہ ہاں ادھر ادھر نہیں دیکھنا مطلب صاف پتہ چلتا ہے کہ اس بچی کو کسی چیز سے ڈرائے ہوئے بھلے چلو ایک پرسنٹ ہم مان لیتے ہیں کہ شاید کبھی اس نے بات کر لیو زہر سے یا کچھ بچوں کا آج کل یہ سب چیزیں ہوتا ہے تو اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے پھر بھی اگر کچھ ایسا بھی ہے اگر وہ خوش ہوتی اور دل سے کہیں گئی ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا اس کو لایا جاتا اوپن لیو اس کو لاتے بات کرتے کیونکہ کوئی اتنی پردے والی کوئی اتنی اس ٹائپ کی فیملی سے تو ہے نہیں سیلیوٹ ہے اس کے پیرنٹس کو ماں باپ دونوں کو کہ آج تک وہ اپنی فائٹ لڑ رہے اور کنٹینیو کر رہے اور انشاءاللہ تعالی ان کی جیت ہوگی ہم سب کی دعا ان کے ساتھ ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ان کیس ہم مان لیتے ہیں کہ بچی سے کوئی غلطی ہوئی ہے غلطی بھی ہوئی ہے اتنا بڑا سفر وہ لڑکی جرنی تیہ نہیں کر سکتی تھی کہ کراچی سے وہ اکیلے ٹیکسی سے ادھر سے ادھر سے اکیلے وہ روانہ ہو اور پہنچے ہم بڑے ہو کر ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کہیں اتنا بڑا لانگ جرنی نہیں کر سکتے کہ لے تو بچی ٹیکسی ویکسی یہ سب میں کیسے پہنچ سکتے ہیں جہاں میں رہتی ہوں وہاں اتنی سیفٹی سیکورٹی ہے لیکن آپ یقین کریں پھر بھی میں مجھے نہیں لگتا کہ رات کے وقت یا کسی ٹائم میں کے لئے کسی ٹیکسی میں بیٹھ کی یہاں سے وہاں جاؤں انڈیا پاکستان کا جگہ ایسے ہیں جہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں ایک بچی اتنی ڈیئر ہو سکتی ہے یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے اور اس کی ایج بھی کتنی ہے اگر ماں باپ کی کہنے پہ مانا جائے تو تھرٹین فورٹین کی وہ بچی ہے وہ اتنی ہمت تو نہیں کر سکتی ہے کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے اگر چلو مان لو اگر ڈیئر حرکت کر چکی ہے تو اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے پیسے بھی نہیں تھی اس کے پاس میں اس بات پہ شوق میں ہوں کوٹ کے اوپر ایک بچی سے پوچھا جا رہا ہے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہو یا نہیں ملنا میں سمجھ ہی نہیں پا رہی ہو ہمارا سوسائٹی کیا بن رہا ہے مطلب بریٹش لوگ کو فالو کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مطلب جیسے یوکے یوے سے ان جگہوں میں ایسا ہے کہ ہاں بچی اتنی ایج کی ہو گئی تو سب کچھ اس کی مرضی ہے بچے مطلب ایک ایج میں آ جائیں تو ان کے اپنی مرضی ہر چیز ان کی مرضی سے چلتی ہے تو کیا ہمارا کنٹری بھی اب ان چیزوں کو فالو کیا جا رہا ہے جس ماں باپ نے اس کو پیدا کیا دھو رہے ہیں ایک طرح سے تڑپ رہے ہیں آج کتنے دن ہو گئے مچی ماں باپ سے نہیں ملیے اور ہم کیسے مان لے اس کی فوٹوز بردرے سلیویٹ کر رہی ہے سب دیکھ کر کہ وہ خوش ہیں ہو سکتا ہے جس ٹائم پہ ویڈیو نکالتے ہیں اس ٹائم پہ اس کو فورس کیا جا رہا ہے کہ ایسے حسو جو لڑکی اتنا ڈیارنگ ہو سکتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے گھر سے نکل جائے ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کی آنکھوں میں تو خوشی ہوتی ہے بہت کیونکہ اس تو تو حمد کر چکی ہے لیکن وہ لڑکی جب بھی اس کو آپ لوگ دیکھو کبھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ خوش ہے ہمیشہ اس کی چہرے میں ایک اداسی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو غلط لوگ اس کا ساتھ کوئی نہ دیں اور اس کے پیرنٹس کا ساتھ دیں ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور اللہ سے بھی ہماری یہی دعا ہے کہ ان کے اولاد سے ان کو ملا دیں کیونکہ جہاں ہم ماں باپ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اپنے بچوں کے اتنی سی تکلیف ہمیں کتنی تکلیف دیتی ہے اور یہ تو اتنا بڑا دکھ ہے ان کا کہ پتہ نہیں ان کی بچی کے ساتھ کیا کیا ہے کیا کر لیا ہے اٹھا لے اس کے بعد ان کے ساتھ جو حادثے ہوتے ہیں وہ بہت غلط ہو جاتا ہے میں تو اس بات پہ شوق پہ ہوں کہ کوٹ پہ اس کو لے کر آتے ہیں فل کور میں چاروں طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہوتا ہے وہ آنکھ تک اٹھا نہیں سکتی ہے کیا مطلب وہ آئی کانٹیکٹ کر کے کسی کو کچھ اشارہ دے دے گی اپنے ماں باپ کو کچھ بتا دے گی مطلب ٹائم ایک سیکورٹی میں رکھا گیا ہے اسے قانون ہے کہ سوچ کے بھی ان کا لوگ وہ ڈر لگتا ہے کہ انصاف کہاں سے ملے گا ہمیشہ غلط لوگ کا ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ غلط لوگ کوئی جیت ہوتی ہے مطلب ماں باپ بول رہے ہیں کہ ہماری بچی اتنی ایج کیے نہیں مانا نہیں جا رہا ہے باپ کو کیا ضرورت پڑی اگر وہ ان کو لگتا بھاگ گئی ہے یا چھوڑ کے چلی گئی ہے تو کیا وہ یہ سب کرتے ہیں کہ ان کو شوق پچڑا تھا اپنی بدنامی کرنی کی کہ آکے کوٹوں میں لڑائیاں لڑ رہے ہیں اس میں اپیل کر رہے ہیں کیوں کریں گے وہ لوگ وہ تو پھر چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں چلی گئی چلی گئی ضرور اس بچی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور برا ہو رہا ہے اس کو ڈرہا دھم کر رہے ہوں گے لیکن میں نے اس کو کبھی خوش نہیں دیکھا ایک وہ بدرے پارٹی اس کی جب ہو رہی تھی کٹ رہے اس ٹائم پر پتہ نہیں اس کو کیا کر کے بولا ہو گا حسو کتنا کچھ ہو رہا ہے ہمیں تو اتنا اندازہ ہے جب غلط لوگ کے ہاتھ ہم پڑتے ہیں وہ کسی حال میں بھی ہم سے کچھ بھی کرا سکتے ہیں حسو برو کچھ بھی کرو تو اگر اس کی حسی میں ہم کیا سمجھے کہ وہ بہت خوش ہیں لوگ اپنے ماں باپ سے اس کو کیوں نہیں ملنے دے رہے ہیں مطلب اس کی ماں باپ اس کو مار ڈالیں گے ابھی اگر وہ صحیح طرح سے کسی کی بیوی بن چکیے تو نہیں ملنا چاہتی ہوں کیا مطلب ہے میں ماں باپ روک سکتے ہیں کوئی قانون بھی نہیں روک سکتا نا بیوی کو اپنے ہزبنٹ سے تو کیوں نہیں اس کی ماں باپ سے اس کو ملنے دیا جا رہا ہے یہ بات میرے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ ٹیپ سی ایک بات ہے کہ بچی سے پوچھا جا رہا ہے تیرہ سال چودہ سال کی کہ ماں باپ سے ملنا ہے نہیں ملنا اس کی گہرائی ٹیپ میں نہیں جا کے سوچا جا رہا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کیوں نہیں ملنا چاہتی اگر وہ اتنا مار پیٹ کرتے تو کیا لگتا ہے وہ لڑکی ایسی ہوتی نیبر سے کتنے لوگ رہتے ہیں ہم جہاں رہتے ہیں اس جگہ میں اگر پتہ بھی کرو تو پتہ چل جاتا ہے کہ ماں باپ ظالم ہے یا نہیں ہے کیا اس کی ماں کا رونا دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اتنے ظالم ہیں کیا اس کا باپ کا جس طرح وہ رات دنوں بچارہ یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں محنت کر رہا ہے اپنی بچی سے ملنے کے لئے اپنی بچی کو غلط لوگوں سے چھوڑانے کے لئے کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ باپ ظالم ہے کل نہیں ہو سکتا کوئی ظالم باپ ماں باپ کبھی ایسا نہیں کریں گے وہ تو جان چھوڑا لیں گے ان کی بیٹیاں ہیں بولیں گے چلو ایک گئی تو گئی جان چھوٹیاں کیونکہ دنیا کو آل ریڈی پتا تو چل چکا تھا چلی گئی یہ اور اتنا کس میں اتنا وہ ہیں جا کے برد سیٹیفکیٹ نقلی بنائیں گے اچھا برد سیٹیفکیٹ نقلی بنائیں گے اپنی شادی کی میری سیٹیفکیٹ نقلی بنائیں گے کیا ایسا پوسیبل ہے کیا ایسا لگتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک بار اس کے ڈیڈ نے بولا کہ وہ گھر جانا چاہتی ہے اس کے بعد اس کو فٹا فٹ لے وہ لوگ لے گئے تو مطلب اس کو پیار سے ہو دھمکا کر ہو کوئی چیز سے بلیک میل کر رہے ہوں اب تیرہ سال کی ہو چودہ سال کی ہو اتنی ناسمجھ تو نہیں ہے اور ہم بھی اتنی جاہل نہیں ہیں ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں کیا سے کیا ہو رہا ہے بلیک میل کرنے کی ہزاروں طریقے ہیں پتہ نہیں کس چیز سے ڈرار ہے کوئی فوٹو اس کی نکالی گئی ہے کچھ غلط اس کے ساتھ ہوا ہے جس کی ویڈیو نکال لی گئی ہو بہت کچھ ہو سکتا ہے نا اس کو ان چیزوں سے ڈرارہے ہوں دکھا دیں گے یہ کریں گے شرم ہایا تو ہر بچے میں ہے سمجھ بھی ہے اس کو اتنی بھی نہیں ہے کہ نہیں سمجھ دیو تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ ان کو انصاف دلائے اور جل سے جل اس کی ماں باب سے ملائے اگر اپنی مرضی سے ہوا ہے نہیں ہوا ہے اگر ایک پل کے لیے اگر اس نے ایک قدم اٹھایا بھی ہے باقی سارا جو اس نے سفر تیہ کیا کراچی سے لے کے لاہور یا جہاں تک بھی وہ تو اکیلے نہیں کیا ہوگا اس نے اگر گھر سے وہ تھوڑی سی بھی آگے نکلی ہے تو باقی راستہ تو کسی نے اس کو ساتھ دے کے پہنچایا ہے جہاں بھی پہنچانا ہے قانون سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا صحیح سے ہر چیز کو بتا کریں ہر چیز دیکھیں کیونکہ ہر چیز میں گڑ بڑ تو دکھ رہی ہے ہر ایک سٹیپ جو دوسرے اٹھا رہے ہیں اس میں گڑ بڑ دکھ رہے ہیں اس کا بیٹا ایک دن کے لیے وہ ریمانڈ میں گیا تو وہ تڑپ رہی ہے تو اس کو اس بات کا ظاہر کی ماں کو احساس نہیں ہوتا کہ ایک ماں اتنے دن سے آج پتہ نہیں فیفٹی وان ڈیز یا کتنے ڈیز اس کے پاس نہیں ہے نہ ملی ہے نہ بات کیا ہے تو وہ ماں کتنی تڑپ رہی ہوگی اگر اور کچھ نہیں تو اللہ کا خوف کھائیں خدا کے کہر سے ڈرے کہ اللہ کب کس پر کونسی عذاب لے آئے کوئی نہیں کہہ سکتا کسی کو اتنا رولانا اتنا تڑپانا بھی صحیح نہیں ہے جھوٹ اور فریب اور مکاری اور غلط کام کا ایک حد ہونا چاہیے یہاں تو مطلب انڈیا پاکستان بنگردیش یہ لوگ ایسی جگہ ہیں بھی ہو سکتا ہے اور لوگ بھی ان کا ایسا ہے کہ غلط کئی ساتھ زیادہ دی جاتی ہے یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے اور یہی ہوتا آ رہا ہے اور اس کیس میں بھی یہی دکھ رہا ہے کہ ماں باب کا مطلب پبلک ساتھ دے رہا ہے ہر کوئی ساتھ دے رہا ہے لیکن لوگ پتہ نہیں کتنا ساتھ دے رہا ہے نہیں سمجھا رہا ہے تو سب مل کر پلیز آپ ان کے لئے آواز اٹھائے کہ ان کی بچی ان کو واپس کی جائے یا ان کی بچی کو ان کے پاس چھوڑا جائے کہ وہ اپنی ماں باب کے پاس کچھ دن رہے بات کرے وقت گزارے پتہ چلے گا کہ کیا باتیں کیا نہیں ہیں اس طرح وہ سیکنڈ میں بچی کو لے کے سامنے آتے ہیں اس کو پورا گھراؤ کر کے واپس لے جاتے ہیں ہم سب مل کر اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ دعا کے ماں باپ کو اللہ بہت زیادہ سبر اور حمد دے آمین سممہ آمین اور جل سے جل ان کی حق میں یہ فیصلہ ہو آمین سممہ آمین چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ